محمد محمد باجل فجال محمد یارب الحسین بیقل حسین اللہ السلام اشفر صبر الحسین بزہور ایمام زمانہ سلوات بلندہ واسم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حسین بجل بے رکھنے میرے بارے آج آمن ہوندی تہار بندہ دیا اپنی طلب مزاج ہے جلی ارام کرنا ہے بندہ نو ارام کرنا چاہیدہ ہے ہر ذکر نالگیا آیا یہ بندہ دا اپنا ذہن ہے جلی یہ عزت ہے ذکرالی اس نو ملحوظ خاطر رکھا کرو حسین دا نام اللہ دی عزت ہے اللہ جنان دا رب العزت صدین دا عزت دا رب او ایہ جنان دا رب صدا کے آدھا ہے میں عزت دا رب جیویں او انان دا رب صدا کے عزت دا رب بن دا ہے انہی ریت بندے عزت علیانال تعلق رکھ کے عزت دار بن دے فضائل نو کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا انہیے تھوڑا جائے وقت اچھ یہ آنکھو تا ہیک ستہ رج پورا فضائل دست دینا آجے میں نو دا حصہ لبیتا نہیں تا تفصیل بیان کر دیسا ہے اگر لبیتنا مختصر جی ایک لینچ دسنا چاہنا علی کتاباں پڑھ کے نہیں منی دا علی خون دے میارتے آپ منی ویندائے خون دسیندائے علی نو کتھو تائی مننائے کوئی خونے جیڑا دے پہلا کوئی آدھے چوتھا کوئی آدھے ازان کوئی اکامت کوئی مکہ کوئی نجف کوئی آدھے مدینے کوئی آدھے علی آدم لادہ کہاں کہاں تیرہ رجب انہوں دنیا تے آیا ہے بندے سیدان دی تطہیر سمجھ میں دے کائشہ سنن سمجھن دی ضرورتی کوئی نائی جتے ان وجہیں شرم تے نئی امدہ تے کوئی حیاء دی گھٹی لئی بنائیں تو زواری تے وانج کوفے سیدان دی حویلی وے کھا بھئی اتھے کتنے بات رومین تے انہوں تطہیر لے آدھے پتہ لگے چلو اتھے نہیں منہ دا ترائے دے جو کعبے دے اندر رہی ہے اتھے کا شدی تھی ہے ستہیر علیہین ستہیر دے مقام تے مطمئن راندین تخت بانا لیا کہ میں جابران میں بادشاہ جو میں تُسا چپ کر گئے ہو بوہ چو فقیر پہ لگ دائی اُسا کہ تخت ناز نہ کر تُو جابر نہیں میرا پیر علی بادشاہ ہے جرہاں نہیں ہیں اُسا کہ انہوں پکڑ لیا ہو بندہ بھئی تھا یا لیا اللہ اُسا کہ پولیس گھتن دی لوڑ نہیں اطلاع ملی آ بھئی سی جلے آیا تو اُسا کہتا پتہ ہے میرا نان لائے کے ماما بال درائی دیا اُسا کہ ہور کوئی خوبی اُسا کہ میں بندے نو مار چھڑے نا اُسا کہ بس اُسا کہ تیری طاق نہیں پھئی میں نا دے نا اُسا کہ طاق دناز نہ کر جیڑا مہت اللہ فرجتہ ہے وہ میرے مولا تو اجازت لائے کے آن دائیں اُسا کہ میں تیرے مرشد بارے تصدیق کرنا چاہنا میں لڑا جانگ کران تاکے کران اُسا کہ تُو میرے مولا دی نگری چلا گھوانجنا اُسا کہ پلیت شایل ایوانج جیڑی دل ہوئی میں نے سزا دے میں اُسا کہ ایک کو گھر لے میں حاضرہ اُسا کہ کتے ہیں دے گھر زنجیر پٹے پا دے مرشد کے شراب ناکہ دے لڑوں نجف چلی ہے طرف ہے جلے پاکیزہ زمین دے خوشبو ہمیں لگ پھئی کتے ہیں دے قدم رکے اُسا کہ مارو کئی مار گئے کئی پھدھر نہ لیں دے گھال پائے کے نس گئے اُسا کہ احیران آئے کتے اگنا ٹردے نہیں ہو سکدہ اے جان دے اوان اے ناو چھدہو میرے شکاری کتے لیاو تے حرن والکے ایدہ ہی کرو تے شکاری کتے انتے دوڑ سن کتے آگئے حرن دوڑ کے مولا دی نگری چاگئے حرن کتے آنو بیکھ رہن کتے ہرن آنو بیکھ رہن تے پچھ دایاو فقیرہ او کتے نے اے حرن او شکارین اے شکارے او رک کیوں گئین اے طردے کیوں نہیں ملنگ مسکرہ کیا دائے اے جڑے کتے اے چھوٹے چھوٹے اے دیتا وڈے وڈے ہی نہیں وہیں دے چھوٹے 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 گلت زنجیر سونے دا پا کے علی دبورت لٹکا کے تاج لہا کے قدمہ دی جاتے رکھ کے ادھے تیری ولایت دی قسمیں تیرے جائے بادشاہ دے ہوں دیا سیرت تاج رکھنا حرامی دا کامیں نصیب ہو رہا ہے توریہ روزِ دمیار بنایا یہ پرانی بات ہے کہ انہ بیٹھ ہے انہ مولا دے ناعت دے ہو اسے کہ تُو انہ ہے میں جان دا نہیں میں نو ناعت دے رہا دن تو میں پہ ہمینہ سلام کرتے آیا تے تُو انہیں انہ ہویا میں وعدہ کرنا میں تنو قتل کر دے منا میں ناعت دے رہا جیڑی گل کرنا میں اس کو مردہ نہیں وقت آہا چکرہ ماریاں سے مولا اکھی دے ناعت دے رہا مرے سے اس کو اچھے دے ناعت دے رہا تھوڑی دیر بعد ناعت دے رہا اپنی تصویح اور تحلیل کرنا تو باہ دے رہا کہ اے تھے انہ بیٹھائی اس ہتھ کھڑا کیتا جی میں آہا اس اکھی اس اکھی مل گئی ہیں اس پکڑ کے کھڑا کیتا اس اکھی منگان دا والے نیم دا شکایت میرے مولا دی سارے ہاں بدے ہیں جو خامیانے سانو منگان دا والے نیم دا کسمت اس علی دی جا دی تطہیر علی نگریچ آج ویک اسے کوفہ دے باہروں اسے دے شہریچو این لگی جو میں لگ دی کچھ نہیں ہر قدم تیاد دی رہی میں نے اس گلی چون لے ونیا جیڑی میری پیک کی گلی ہے کدہ ہی تمہیں وسطی بھی ہاں مو چودہ سو سال گزر گئے نیک واقع ہے نو کتنے اپڑے موحق ہونا چودہ بلگے پندہ سو سال پہ ہوں دن پندہ سو سال بعد بھی ہک قوم مسلمان دی سمجھ نہیں لگ دی سکھا نو بھی زے دے کے گروہ نانک دا تہوار منویند ہے اونا نو باپ نہیں مریندہ ہندو دیوالی مناندے نے اونا نو نہیں مریندہ عیسائی کرسمس دے مناندے نے اونا نو نہیں مریندہ مسلمان بارہ ربی اللہ والا آپ اندر راندہ ہے بچیاں دے ہاتھ جنڈے دے تھے گلیاں شور مچوا کے آدھے مد نہیں آگیا دین تا او بھی مناندہ ہے انہو بھی کوئی نہیں مریندہ یار اس گلدوں میں بہر بہر سوچی رکھنا یہ ذاکری تو ہٹ کے جمل ہے یہ ذاکری نہیں جنی کر رہے ہیں شراب ماں پی کے دین مناندن زرک برک دے لباس پا کے دین مناندن رنگاں اڑا کے دین مناندن گھرانو سجا کے دین مناندن تو انہو کچھ نہیں آدھا سانو ہک وارث ملے آئے جیدہ نام حسین ہے جیدہ روماندہ دین ہک نہیں دہا بہارین وطع سجوڑے نہیں پہندے سکالے کپڑے پہنے آئے تو سکلے کلے خوشیاں منہ دیو سالج کوئی دھی رلائی ودھوندہ ہے کوئی بھین رلائی ودھوندہ ہے بزارہ چو لگ کے ماتم کر کے لوگ انہو اطلاع دینے آئے جیدہ بزار گئی آئی بے جرمائی جیدہ نیزے پہ قرآن پڑھتا آؤ بے جرمائی یہ کچھ پڑھنا آئی میں بردی قسمیں میں نوکر بابا میں لکھ وریا کھا کی ہوئے مسلمان تینوں تینوں کئی دی نظر لگ گئیے تُو جنت دے سردار نو رومانہ لیتے باب مرے نا کہنو گولیاں مرے نا یادہ تُو قاتل نال رلے ہویاں جا رلے ہویاں نہیں تو ماتم نکار ہک وری آکے رومانہ لی جاتے تب ہے سانو پتتا لگ گئے تینوں حسین دا ارمان اے حسین دے نا دی پر نے بنی ہوئیے اسگلیاں چلک کے جرم تہیو کرے نے آئے ہائے حسین اس سے جرم دی سزا دے رہے ہیں ساری زندگی ذاکری قریبے چالی سال رت رومانہ لہ وطن تجوا ہے ایک صحابی زہریہ دے مولا میرے پوتر دی شادی تے آؤ رت کھل روندائے روکے دا زہری بھلا میریاں اکھی سیرے ویک سک دیا ان اکھی کئی گھوٹ مریدیں رٹھیں کئی سبا لے قسدیں رٹھیں زہری میں کیویں شادیاں ویکھا ادا مولا وقت میں نپر میں سا رت رنن فرمایا تو چاہنا ہے نا جو میں آواں میں سا چھڑا پھوڑی دا مالے کا میرے بہتر بے کفن پہ رہے ہیں میں نو پرچایا کہیں نہیں تو آنا ہے میں تیرے گھر آواں تو لوگا نو سا دعوت دے مجلس کرا من برتبائے کہ میرے بابے دی شہادت پڑھ اصا پیو پتر رومین اصا ہیں ادا میں نو منظور ہے اندر جو سنیاں نا بطول دیاں دیاں سجاد جو زہری مجلس کریں دے بی بیاں دیاں تو آدھے حصہ دے کلاب زہری مجلس کریں دے تو بی بیاں دیئے مفضہ وہاں جو زہری نو آخ جو تکلیف نہ سمجھے تو پردہ لویسی میں بیران رومین کان سکھ دی بدیاں خوش ہو گیا ہے جنہوں نبی دعوت رسول نہیں دے سکتے اوہ بغیر صدن دے کی میں آن دیئے پردہ بن گیا مجلس پڑھی پھر وہ پتر روم دے دربار چھوٹھی گئے دریاں کناتا لپیٹ کے گھر آیا ہے بیوینو آدھا سنا کے بیویاں آئیاں اوہ دے کہ جتنیا بیویاں میں دیتیاں اس حساب بیجتا تسننامہ ہی سائی نائے بن دے اتنیا مستوراں حسین رومن آئیاں اوہ دا اتنا جو اندر رشائی کوئی پتہ علیدیاں دیاں آئیاں اوہ تل روکیا دیاں دیتیاں تا نہیں البتہ کناتا نال حک بیوی ویدھی آئی ملہ برکازوں انہوں دو اترائے ویری میں اٹھ دیاں دیتا ہے میرا حسین اینجل لتھا ہے کہ وہ اٹھ ہی اٹھ ہی کے آدھی آئی زوری میرا ایس دیاں کھا لتھا ہے آج رکھو بلاللہ اقید علی حاج بلیندہ سمندہ مانے اللہ جیرے بندے دی حاج نہیں ہم دی اس کیے کرنا ہے دنیا تے کوشش کر لوگا دن قیمتی وقت ہے وہ مسلمان وقت قیمتی ہوندے ہی اس سے لے جلے بندہ حسین دی مجلس دے آنے اس وقت دی کیمت دا پتہ لگ سی ما شرے چھ اس وقت دا پتہ لگ سی قبر ہے جلے بغیر سر دے لاش اٹھی تے آواز آیا پیار نال پچھو میری بھینہ نو روندارے بھین بھرائے جو دنیا تے رلن جو مومن کان روندہ مقدر بڑھ گئے ما شرد میدان ہے جو رسول اٹھ سن علی پچھ سن مولا کیوں پہ روندے ہو فرمیسن میری دھی زخمی ہے وقت علی رو سن تے رسول پچھ سن توں کیا رونہ ہے اکسی میرا پتر بے کفن ہے وقت حسین رو سن علی پچھ سن میں تین و رنہ تو اکین پہ رونہ ہے رو کے اکسی بابا تیرا پتر بے کفن ہے میری چون سالان دی دھی بے کفن ہے شام ہے جو پھپیاں نوا دی پئیے مینو نال رلائی ونجوں میں بابے دے قریب دی گواہاں باف لمبی مجلس نہیں پڑھ سکی دی گال جو کٹھیاں دیئے کوئی چکرے اے ناکیا کر فلانا وڈا زاکر پہ پڑھ دے خدا آدھی قسم ہے کہیں دے کوئی مر ونجے نا اگر پرچامان اللہ دھی سمیت ونجے وہ اکسی رووے تیرا پھا میں رووے انوے دا دارت تہائی جو دھی رلائی وڈے یہ ناکیا کر میں رومنے یاں دا تو دوی بری دھی رلائی آیا کہلے بھین رلائی آیا تو نای روندہ مطب مستور رووے تیرا پردی چاکھے چا میں راضی یاں رضا واسطے سیدان دی مجلس سے چاہے کرو راج رنیہ اپنے 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 چھوڑا نہیں سمجھنا دلِ مجھار بھین آخ لما اگر بھین بھرا قبول چکریتا دنیا دا بلے بلے سخی گزرین آواز نو نہیں بیکھنا سختی ہیں سکاوتا دنیا دا پہلا سخی علی جہیں قاتل نو شربت پیوائے قاتل آدھائے میں پیونا نہیں علی آدھائے میں انو مار کئی نہیں پیندہ میں نہیں تینو دینا شربت پیلائے آدھائے میں روزے نالا علی آدھائے میں وط وطایاں کئے گواہ روائے علی دا قاتل روزے دارائی میں تا کوئی کالا کے یہودیاں مارے ہیں عیسائی ہمارے ہیں مسلمانو یاد رکھائے جہلینو کٹھائے روزے دارائی کہنو جا جب سن کے رومان دا اللہ دا سی سخی بہو گزرین پھر وہ لفظ دوازم آمین دا سخی اوہ تیرا چوتھا امام ہے جہلے قاتل ماریا روک یاد آئی جہلے دیل کری جائے کتی نہیں ماریا اوہ نوہ آگ سے کھلوے ماران دوال سے کھلوے تینو میرے جیا پہ وارث نہیں ملنا جہلے دیلے امار پروسے لے نمارے ہیں جہلے میں ہوں بھین پھائی وے زی اولاد جمہیں بڑھا ہو ساریاں تو چھوٹی ہے سمجھ نہ لگی ہے جا سخی آئی بزارے جکبندی آکھے کوئی ہے جلال علی مشکل کشا دے نا تے دے وے اے سوال تنائی جڑی دیوار تو متھا نائی پیسین دی جلدی نال مڑیے وے قیدی بچلا بھامے قیدی ہیں ہی تالی بی بی آدی اے قریب قریب ہوں دے بھامے قید ہوئے بھامے ازاد ہوئے کہ نہ سونا نہ چاہے بزارے جا دکھرے کوئی ہے جلال علی مشکل کشا دے نا تے دے وے سیادہ دے نابی نہ کوئی نال علی ہاں قیدی کہ کرا دے باہروان اٹھا دی کتار پہلو اٹھجے لے اٹھیوے او دے سینے تلو جتنا مال جامنے ہی چاہے اگر مال کتنا لبزی فرمایا تیری نسلہ تو نہ مکسی مصافرہ دے میں پچھ سکنا تیرا نام کیا ہے سیادہ دے میرا نام علی ہے راجنوں میں مگر ہاں قیدی بزاری تو نکلی ہے جلال علب یا پوٹر نواد ہے لائے جال پچھ سن دے اے علی تو اڈا سکھی ہے میں پچھنا چانا سکھی ہو کہ قیدی کیوں ہیں غیر یاڑ کیا دے پچھنایا جے تُو کہتی ہے تے ہی بھی علی میں زیارت کرنی ہے میں نو اکھی دے سیادہ دے موتی اکھی تے بھیر جلے بھیرے منپردی قسم میں عوض ویکھن لگائی ماما جے نکھی بازکار آدھے ہو سرکھی دیان کوئی روکی آئی تُو کیوں رکے نہ فرمایا یاک اللہ ای میرے نال دھیان سیادہ دے ہو جگلت سکھی آئی میں بزارت سکھی آئی اوہ عزاد سکھی آئی میں قیدی سکھی آئی اوہ کلنا آئی میری بہین وزی راندی میں دن بزار کھرک رہنا چھیکری بہین اگر تھکے نہیں تو بہینہ کھا سکھی مارد حسین اُنہ بنام علی اوسی کوئی سکھ حسن سکھی اوسی اوہ ایک مفتور سکھی دروازے چکے دی اندر آئے پھوپیاں اُچھا نہ بلائے میرے اکبر دا قاتل مہمانے اُدھیان پتر دے گالے جبائی پاگر اومن لگیاں یا لیلہ دا قدم اندر آئے بیدیا دیا لکاؤ نئی قاتل اکبر دا کھانے ہی میں پھکے سا روانیاں دا سیرو چتا ایک تالی دے مہمان ایلی اکبر دی ماں قاتل دے گھانے پھکے دی رئی پتر مرے نجھوٹ بودا نجھن کی اس نا اطلاع دی تی اس سید جو رنائے بیدیا دیا رواندہ کیوں ہیں آدھے اممہ قاتل مرے نجھوٹ بودا مرے نجھوٹ بودا نجھوٹ بودا مرے نجھوٹ بودا مرے نجھوٹ بودا مرے نجھوٹ بودا مرے نجھوٹ بودا محبانی کرو امام زمان دیامت دیوہ سے بلند تر صلوات سلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا علیہ نعرہ حیدری یا حسینیت زندبہ حسینیت زندبہ یدیدیت مردبہ سلوات محمد اہل بیت محمد اللہ دعا مگنم مولا کائنات سمومنی اس مقدس مکان ترائیا مدینی والے سرزار مذہور فرماوے حضی ملان صفحہ بات بچھائی لنگر نیاز میری مختومہ مذہور فرماوے مذہور مذہور مولا ملان فرماوے ساری لوک ہنسا اندی مذہور کرے حضی حضی اگلے پر دیکھے گئے میں اتنا پر سبان کہ میں اس تو تھوڑا پر سام حضی میں سارے بندے ورد کے کٹھے کرنے نہیں میں کوئی کرنے میں سوڑ لیا تھوڑا سلوات بلندہ پر میں نوکری پاک شروع کر سلوات اوچھے اوچھے بسم اللہ امیل شیطان اللہین زجیم بسم اللہ رہمان رہیم سلوات سلوات والحمد اللہ رب للعالمین والراقبات للمتقین والجلت للمہمنین سلوات 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 بجلال للمالدین السلاة والسلات موالا 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 خلشرا فیل انبیاء والمرسلین سلوات سلوات اللہ موالا 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 سلوات علی ہے توجہ کر نہیں کہلین کی تخلیق کا علوان علی ہے مخلوق پہ خالق کا عیسان علی ہے میں عدا حافظ ہے جس کا خدا وہ قرآن علی ہے سج تو یہ ہے کہ ایمان کا میزان علی ہے میرا وہ پیر ہے جسے پیر بھی پیر کہتے ہیں امیر ایسا ہے کہ جسے غنیبی امیر کہتے ہیں میں عدا کریم ایسا ہے نہ کھائے خود مگر دوسروں کو کھلائے تبی تو میرے مولا کو دست قدیر کہتے ہیں اللہ اللہ سلام سکھے بات وری سمجھ ہو گئی میں جلدی جلدی تو ہوں قصید حسن میرے مرشد علی دروہ لگا جوے مولد دروہ لیچے بیٹھے ہو مولد صحابی آیا مولا لٹھا میرے مولا فرمید ابو زالتہ نے چہرے تو پتہ لگ دیں آج تر چہرہ لٹھ ہو لے مولا فرمید آج تر چہرہ لٹھ خیل تہے حت مر مولا تو سجان دی تو جس وجہ تو میرا چہرہ لٹھ اگر میری زمانی سننا چاہ دیں تو میرا چہرہ مو جھ ہو لٹھ ہو کے ہو حلی فرمید دس آج مولا تو سجان دیو میں اس گلی چک بندے نا مکروز تہ مولا اوزہ میں قرض ادا نی کل سکنا کلی مہبانی چا کروانا تہ دعا کرو مولا میں شرم کو اگلی چھوڑ دیتی مولا مسجد نماز میں گلی بلا اس تو شرم آج کلی مہبانی چا کرو اتنا میرے بنجے میں اس دا کل چھوڑ مولا گل سنی عریم اتنی گالے علی فرمید شہر لگواج اتھائی پتھر دیل اتھائی بنجے اس پتھر چھوڑے میں علی نو یاد کرے ناد علی پر پتھر چھوڑے جنہ چیسے پتھر 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 نہ ہو سو نہ ہو مولا فرمان مطابق حکم مطابق بہر گیا شہر ببا ہو گیا جسے پتھر نہ دے رہی اس ہی بہر پتھر چھایا ناد علی پر مولا سو نہ رکھ لے یاد تو ہی جی میں ترے بچڑے جی سو نہ چاہیا بازار لگا گیا سراف جنگل گیا بازار چون کے سراف جنگل سنو حضرت میں اتنا مکروز اس کی مندت سو سو نہ رکھ لے پیسے میں دے سو سو نہ کٹ لے پیسے لے چھوڑے وہ ٹریا پیسے چاہ کے جس مندت مکروز ہی انہیں وہی تیار کھڑا دستہ کی تھی مالک بہر آیا خیر تہے دیکھ عالمیہ خیر بڑے زن ہو گئے میں شرمندہ تیرے تو تیرا میں مکروز ہم پیسے نہیں دے سکیا تیرا کرز ادار نہیں کر سکیا اے تیرے اپنے پیسے تیری رکھ میں سو جا اپنے گھر میں دعا کام چھوڑ اللہ نے حوالے ٹڑیا اور اکبر جینا سو نہ بچ گیا ہی نا وہ گھر نہیں بجے سادی جی کو ملنہ ہو تو گھر نہیں بجے اکبر نہیں وہ سو نہ بچ دائی وہ گھر لے بجے سل گھر 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 سو نہ بچ گیا ہی نہ گھر نہیں گیا ستہ ٹھوڑے شہر جی چایا سو اتھائی بچ سکھ مولانی نے کو نا علی فرمہ در اس کام تھی گیا ہی ہی مولانی ہو گیا جی پتھر جائے سار مولانی بچ جی چایا میں اتھائی بند کے سکیا کہ علی فرمہ در سا سکیا کیوں گئی دیکھ مولانی اگر کدائی لوڑ پہ گیا تو مولانی کوئی فہار پڑھ رہے میں پڑھ نہ تنا دے علی ہے نا مولانی بسم اللہ بسم اللہ دربارج کھڑے دیازہ یالی میں کہیں راست کے کر یالی تیرے نا نو سلام کھڑے دربارج بسم اللہ کھڑے دربارج دیازہ بے یالی تیرے نا نو سلام بجرہ اس کا سیدھا دربارج پڑے او میں تو نو تلگنگ مولان دے دربارج سنو 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 حیدری جیلے آگے ہو نا اس آئے ہو جیلے بالکل صاف تخال سترے جیلے بلکل یہ سوچے نہیں با پڑھنا کھڑتے حیدری حیدری سنو بڑھو تمہیں تو انہوں جیلے دربارج ابو ذار کسیدہ پڑے ہمیں تو انہوں کسیدہ سکوا سارے بلند مجال پڑھو حیدری تیر نال سلام یا یعنی تیر سلام یا یعنی تیر نال سلام یا یلی ترنانو سلامے یا یلی ترنانو سلامے تیرے نا کو جن قربانے تیرے نا کو جن قربانے تُو ہے کل دا کل ایمانے تیرے نانو سلامے یا یلی ترنانو سلامے تیرے نانو 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 سلامے تیری عظمت صد کے جاؤں تیرے درجاتی نیرے لانے بتائیں تیرے درجاتی نیرے لانے بتائیں نکنکبہ تیرے نبی نے کھڑائیں تیرے نقبہ تیرے نبی نے کھڑائیں تیرے نقبہ کرکی بیانے تیرے نقبہ کرکی بیانے تیرے نبی نے کھڑائیں تیرے نالوں صلاح میں یا یلین تیرے نالوں صلاح میں ہندل کے دارا حیدری یاری حیدری معافی و نصیبوں میں اللہ سلامت کھڑائیں یا علی تیرے نالوں صلاح میں تیرے نالوں صلاح میں تیرے نالوں صلاح میں یا علی لیکھن سامنے بڑائیں یا علی آ بڑے نارے آئیں انہیں آدھے مولا جتا جتا بھیک چائیں سر چاہیں تشے سنا توجہ کرنی ہے بھائیں جیسو جی تو دائیے خدا دی خدا دی خدا ہی یہ اللہ نے کھڑا تیرے سامنے بڑائیں جی تو جی تو دائیے خدا دی خدا ہی یہ اللہ نے کھڑا تیرے سامنے بڑائیں میرے بے کھڑتے تو انسان ہے میرے بے کھڑتے تو انسان ہے میرے بے کھڑتے تو انسان ہے تن مل گیا مولا جہان ہے تیرے نالوں صلاح میں یا ینترے نالوں صلاح میں یا enemies میں ہوں کھڑا میں ہوں مکھڑا میں چھو کی تھے می ہوں مکھٹو بہ واقعہ پرداجہ دیمیت تے ہوا رس آئے نہیں او جیڑا مرم دے بہاد بھی کہنی آ کہیں آزنی او جیڑا مرم دے بہاد بھی کہنی ہاں کہیں آزنی جانگے انوی پوتر او باتن تے حال اور اب جانے او کیوں آئے نہیں او میں صد کے موساکار مرم دا کہیں ہاتھ سے پر او باتن تے حال اور اب جانگے انوی پوتر او باتن تے حال اور اب جانے او کیوں آئے نہیں او میں صد کے موساکار مرم دا کہیں ہاتھ سے پر او باتن تے حال اور اب جانگے انوی پوتر او باتن تے حال اور اب جانگے انوی پوتر اللہ تو علی مکار سبیر سرماوے بس پنج یا چھئی منٹ تو سا زید دے ہونا اللہ تو انو گنوے جے کاز میں تو سمجھ ویکھو میں ہور تازہ تازہ انوی ذریع چوم کے آیاں گریب لوگ سرماوے سکھنے ہو کہیں جبوں گھو کھو بزاری اوکھا رضانہ بابا زباز جبوں گھ رہے آئے مگر او جانے بندے میں ایک ہے انو رضانہ بابا بھرچنگا ہو ستا پہ جانہ زرین آپ کے جمعہ گلہ جتے آپ نبوں گھو سوڑا ہو ستا پہ پہ دی تکوں میں پہاڑا شدول کے بارے گئی اللہ دنیا نے پردے سلامت رکھی جنہیں بندے گال سمجھی رہی میں اس مسافر دوائے تارے سامنے پڑھے آئے جنہیں قیدی مدت یہ کچھ مل دی یہ جیت آگئے آئے جنہیں دنیا آلے بیٹھے ہو میں اوپر دیسی دوائے پڑھے آئے جنہیں ستارہ یا اٹھارہ دیا مطن سے سکھ دیا رہی کڑا بابا بلسی کڑا سادے وال چمسی جنہیں بندے جنہیں گال سمجھی میں اس غریب دوائے تارے سامنے پڑھے آئے جنہیں دی امت مئمان خانہ او دیتا ہی بوے آتھ اتھنا سکتا اٹھے آتھ بہت نہ سکتا اللہ دیئے پردے سلامت رکھی بچے لہیاتیوں میں بسپنجی نیرات رضا دے بابی نزہر ملی فرمیدن دروغہ میرے نیڑے آ قریب آئے قیدی کی آکھا چاہتا ہے میرے مولو فرمیدن میں ہور کچھ نہیں آکھا چاہتا ہر قیدی دی کوئی گل منی دی ہے میں آج تاہی کوئی گل نہیں منوائی آج میں چونہ سال دے باب ایک گل آدھا کہنی جس کی آکھا چاہتا ہے مگ کے مگ دے سیدہ میں زار دولت نہیں مگ دا میں یہ کچھ مگ دا میں مسافر تے تھوڑی منتی حلاجہ تھوڑا جا زندان دا بوہ کھول آدھے کیوں کھلوے میں میرے مولو فرمیدن میں سیدہ نے چونہ سال گزر گئے میں سکھ دا بدا میں ہکواری دیکھا آسمان دا رنگ کی بلا ہوئے دوری عدیہ دے پر دے سلامت اکر وقت میرے مولو فرمیدن درو را میں نے زیور لہا میں کہا جی کیوں لہے لے میرے مولو فرمیدن میں گھر وینہ سلگان گالے ہو جی دا میں گھر وینہ درو گتا نہ مار گا میرے مولو فرمیدن میں سجاہتا تھا تو سنانے دی امت نہیں سجاہتا میں غریب دو گھا دی جتے نبی آکے رکھ وینہ دے مولو فرمیدن ساتھوں صاحب اولاد ہے آکے دی تنیا دیا ہن تنے پتر ہن آکے دی میرے پتر ہن میرے مولو روک لیا دے پتر آبازی نف دی رہ دی دیا بڑا نمانا مال ہو دے چونہ سال گزر گئے مدیہ دیا مدہ رہ دے دیا کھڑی ہے کدہ بابا ولسی کدہ سادے والار کی جمسی میں دے واللہ ہتنے دفع میں گھر میں آہ دیکھنے گا دی یہ جسا کتنی اولاد ہی میرے مولو فرمیدن میں غریب دی انہی پتر اٹھارہ دی جنہاں انہی پتر درو فتانہ مار گا یہ جسا جنہے منہ گھروب دوریاں پترنا جھگر کے دوریاں میرے مولو فرمیدنے نہیں کیوں پوچھ دیں آہ دے اس وقت پوچھ دیں جس دے ہکووے او کئی دفعہ بلکات تے آن دے تو آہ دے میرے انہی پتران ترے انہی پتران ترے بلکات تے ہک نہیں آیا سیدہ دے سانے نمار میں غریب دی اپنی قسمت گروں باہرہ ٹرین نہ میرے تائین نہ واپس بیری نو ملے مسلمانہ میرے پترانی دیوارا بنا چھوئے اللہ سلامت کی دی یا دے پر دے انہی بلا ہوگی بلا ہوگی تھوڑے جب میرے غریب تو دو ویڑ سڑاما یا دے کہہ دی دیور مران دے باہر آسنے میرے مولانے ہک دفعہ زنجیرہ دو رتھ ہے زنجیر سوٹ کے زمین تمہیں لگے دروغہ قدمت دے ڈھٹھ ہے میرے مولو فرمیدنے گھبرا میں نہیں صادق خاندان لشے والی اصا کئی نو تکلیف نہیں دے دے میں گھر ویڑا پہ آ میرے زال یقیمی دی پاک بنوائی آمان نالے دی نال علوائی آمان میں بوں جلدی مڑی آمان اجاز امام مدلہ ترہ ستوہ امام کاغمین لبستہ مدینے آئے زخمی حد سلال زوار جی یہ در کھو دے اللہ بلہ کرے سے دو جی ہگلی آمان دی در مال دکھو موسیقا دی دکھا لئی پھردیا لے بچیا تی ہگلی آمان دروازہ لکھو میں غریب یا دیا اللہ کر زمانی دروازہ کرائی ہول بور جل بور مدلہ بھی جاگ مجھنی میں چوڑا سال دکھے دیا گیا اللہ دی رحمت ہوئی بی دی دو ووال بسم اللہ قید چھٹ گئی اللہ دی دروازہ کھول قید کر چھٹ سی جلدی گر میں رضا نو سڈیا تل گنگ لے اور رضا قریب آئے بابا بسم اللہ قید چھٹ گئی چھوڑا 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 ڈی لگو بابا جہوڑا مف چھوڑا لگا جہوڑا سیدہ دے بغداد سیدہ دے بغداد پسند آئے حقب سلالہ کی سیوان رغا دی ماں کے رات دیدی آدیا دے دسا کتنی متدکہ گذاری ہے سیدہ دے باقی قیت وکرا چوڑا سال کتھیکہ گذاری ہے دیدی آدیا دے دسا ڈوڈا سالہ دیدہ کتنی اولیے سیدہ دیٹھاوی جدہ چاوی دنے مہردہ دیما ہاتھ بار کھڑیے دیکھا دیدہ دیدہ دی کسنا میں جدہی دچل جڑیا چڑیا چارا دیدہ در سے لگیا وانا سارا دیدہ کھڑا جدہ دیدہ لردہ دیدہ آوے دیدہ 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 دید شاہ گئے اوڑا سا غریب دیزنی زال کی چمی ہے بابا جی کہ میں رسی بیٹھا چگہ و سب یہی مگر دیتا پہاڑا چنل گئی رضا دی مادی حول روال بیانی جزیہ لوبالے اکلا دیتا ہی رکوے دریہ ستیاں دھیل جگہیاں سیدہ لینے جگہ اتھے گروائے جتھے مٹیت ستیاں پیر مادی حول روال بیانی جگہ اتھے گروائے جتھے مٹیت ستیاں پیر مادی حول روال بیانی جگہ اتھے گروائے جتھے مٹیت ستیاں پیر مادی حول روال بیانی جگہ اتھے گروائے جتھے مٹیت ستیاں پیر مادی حول روال بیانی جتھے مٹیت ستیاں پیر سلگنگا یہ ہر دی بابا بابا کرے دی اٹھئے او دی اٹھئے جاری کمزے پہاڑا شرور می رہیے بابید گلت بائی پاکیا دیے بسم اللہ اجری زبابا کامد چھٹ گئی اللہ 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 بجار اپرس بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الاجائب تجد ہو اون اللقا فی النبائد کلہم من ورمن سیند علی بے علی بے علی یا مولاتی یا فاطمتو اوی سینی اللہ اللہ اینی اصالقا بحق عاصی بنت مزا ہما سن فی اضائل حسین علی السلام یا رب یا رب حسین بحق حسین عشف صدر حسین بظہر الحجت القائم عالم محمد مجلس پاک دی قبولیت واسطے سلوات مل کے سارے سلوات بانیان مجلس دے تکمیل مقاصد اور غصت رزق واسطے بک سلوات مل اللہ 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 مل ملک پاکستان دی سلامتی و دوام اور عزاداران سید شہداد دی حفظ و سلامتی واسطے بک سلوات ہو جائے اللہ 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 مہبان اہل ویت علی اللہ پڑھ نال اندیس دور دی سب تو بڑی دعا واجباً ایک سلوات اپنے بہر وارث امام دی آمد اور سلامتی آمد اہو غب اللہ اہ من الشیطان الرجیم بہر شمی اللہ رحمہ 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 صلوات مہ شاہ اللہ حل اللہ اللہ لہ قویتا اللہ اللہ العلی العظیم اللہ اللہ سلام بِمَسَائِ بِالْحُسَيْنِ صَلَوَا السلام تو السلام و علام من کا ننبیان و آدم بین علماء و تین سید اللہ ربع و لجام مکی المدنی کی لا فی شانی و ما ارسل اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین صاحب تعالی مراج والمراج والبراک والعلام اسمہ مرفوام منکوشا فِي اللَّهِ وَالْقَلَمْ أَحْمَدَ لِلْمُصْطَفَ مِلْكِ سَلَوَا مِلْكِ مِلْكِ میرے مالک دعا ہے تمام احبابنا تُرْایا قبول و مدد فرمائے حاضرین و سمعین سعدات و مومنین محبان آل محمد سنشیہ صحبان اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے قرآن پاک نو اس دنیا تے نازل فرمائے اور اللہ نے قرآن و حفظ واسطے نازل نہیں فرمایا سمجھن واسطے نازل چونکہ قرآن پاک حفظ کی تیاں سمجھ نہیں آئے گا سمجھن نازل سمجھ آئے گا چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ کل آیا مجیدہ ہیں قرآن پاک دیاں میں پورے قرآن چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ایتن غور نال پڑیا ہے جتنی مالک میں شعور دیتا ہے سمجھن لی بھی کوشش کی تھی جو میری سمجھیں چاہے میں تجزیہ قرآن ایک جمل اچھ کر آج میں سمجھیں آنٹا لگاں گا اللہ سنشیہ بھائی کہ اللہ چھ ہزار چھ سو پینٹ آیا تیج سن کو جو دیتا ہے ایک آیا تیج اللہ ساڑے کولوں کو جو منگ دیتا ہے بہت 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 بسو اللہ تعالی میں بسو اللہ تعالی جو دیتا ہے او بھی قرآن جو منگے ہے او بھی قرآن پھر کہ جسنا المسلمان دا تلکے پڑ دا محمد رسول اللہ اگر دین علی عیدہ انکار کرے تامی دیرہ السلام تو خارجے اگر منگن علی عیدہ انکار کرے تامی دیرہ السلام تو اللہ ذنیہ دراز کرے اللہ نے دیتا کیا ہے سڑی گنتی تو باہر اگر کسے دور دا انسان بلکہ پوری دنیا دے پڑے لکھے انسان اللہ ذنیہ دیتیاں نعم تنگن لیں تو پھر اللہ اللہ ہی لکھے نئی سواس دیا کیا کہ مالک کائنات فرمارے ہیں ان تعدو نعمت اللہ ہے لا توسو فرمائے میرا بندہ کوشش کر کے جہان پوری دے پڑے لکھے انسان بچھا دے انہوں نے اکھو میری نعمتہ گننیاں شروع کر دیں من اپنی توحیدی کا سمیں تیری زندگی اور گنتی مکسک دیئے میری نعمتہ دیتا آدھ آدمی میں سب کیوں تین میں کتنا دیتا ہے تیری شمار حساب تو باہر ہے ان تعدو نعمت اللہ ہے لا توسو میرے دیتے دیاں چیز آنڈا ایس آئی نہیں کر سکتا گنی نہیں سکتا اذا مطلب ہے جو دیتے ہیں وہ ساڑی شمار تو باہر ہے منگے اللہ کیا ہے اس بات میں دو چار جملے آخر اچانا اللہ نے ساڑے قلوب منگیا کیا ہے آوازِ قورتاری نیرہ بندہ میں تین شک میں مادر چکھوان لگا قبر دی چار دیواری تک میں تین خوایا ہوئی ہے میں تیری حفاظت رہی کیا اور پھر آج تو پریشان ہے جی آجدہ ہے کل نہ پتنے کی توان سے آئی جی تو جو آنے اٹھ سکنے بیٹھ سکنے ایتو اٹھے جا سکنے اپنی گل لو جن سمجھا سکنے کسی کلو چیز لے کے کھا سکنے کسی نو دے سکنے اپنا معافی ضمیر مطلب کسی نو سمجھا سکنے آج تو پریشان ہے میرا قل کی تو آئے گا جلیا میزتین اوزن بھکیا نہیں مرن دیتا جدن تو ماند شکمچ نہ بولن جو آئے ہیں میں صد کیا بہت مہربانی سارے بولو اللہ ونیہ در آتا فرمایا آج تو پریشان ہے اوزن بھی رازق تیرا میں آئی آج بھی رازق تیرا میں میں اوزن تیر بھکیاں نہیں مرن دیتا کہ میری خدایچ اگر تو بھکنا المرجیں پھر میں آدھا دیتا پھر میں رازق ہی ہے رزق دی زمین والی میری ہے چلک زمین جملہ آگیا مالک فرماتے نے ایک میں کم اپنے زمین لے ہے ایک میں تیرے زمین کر دیتا ہے رزق میں اپنے زمین رکھے ہے نجات میں تیرے زمین کر دیتا ہے رزق دا زامن میں ہے نجات دا تیری زامن میں نہیں اچھا کریں گا جنت ہے برا کریں گا جہنم ہے میرا بندہ جیڑا کام میرا ذمہ دارید ہے ادھا تین فکر ہے اپنے ادھا تین فکر ہی کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں سمجھے نہیں میں سمجھایا نہیں میرے خالش کم ہی رہ گئی میں پھر کوشش دائیں فرمائے جیڑا میرا کام ہے میرے کام دا تین بڑا فکر ہے رزق کتوں آئے گا جی آج ہے تے کل یہ تے میرا ڈیوٹی ہے تیری تے ڈیوٹی نہیں میری ڈیوٹی آنا تین بڑا فکر ہے تیجیڑا ہی میں تیرے سے سٹ دیتا اوزو کسی تو سوچ دی نہیں تو آوازوی خدرت آرہی میرا بندہ میں تیرے پیدا کرن تو پہلے تیرے حصے دا وفر رزق دنیا تے بھیجے جناب موسیٰ علیہ السلام گئے میں ایک دن کوئی تور تھے بولے میرا اللہ جی موسیٰ اے مالک فیرون دشوان کس دائی فرمائے میرا اے مالک کھاندہ کس سلوئے فرمائے میرے اللہ ان دیندہ کون ہے فرمائے میں دینا قل مناس بے قدر اپو لہن حکم معصومینی جس معاشرہ جھ کھلوتے ہو اس سے معاشرہ جی زبان اچھ بات کر الفاظ میری ہو سکتے نہیں ورلڈنگ میری ہو سکتے لبے لباب ایسا نہیں تھے میں مجرمہ جناب موسیٰ فرمائے مالک جی اے فیرون دشمن کس نے فرمائے میرا دشمن خدای دعویٰ کیتے مالک کس نے رزق کون دیندہ فرمائے میں ایک کھاندہ کس نے فرمائے میری اللہ جناب موسیٰ حیران ہو گئے میرے اللہ پھر فیرون ہوں آپ ہی چیڑیاں کی تہیم کی میں مالک کس نے رسیت نہیں ڈھلی کر دیتی چونکہ مالک کس نے رزق بند کر دنیا پتھر لگے بکہ اللہ نہیں ہوں ایدہ مفلس خدا نہیں ہوں مالک دولت ہی کیسا لے باتیں یہ دلیب بہت سارے ایم شک جاندے جی جی میں چھیک بات کر رہا دولت بہت سارے نقص شک آ لیں تھی مالک کو خدای دعویٰ کی تیاز دولت بناتے مالک ایدہ رزق کم کر ایدہ رزق گھٹا فرمائے موسیٰ انج نہیں کریدا اوہ بندوں کے بھل گئے میں اللہ کے بھل جانا آئے آئے سوالی زندگی دراز ہو گئی اللہ کو انہیں زندگی دراز اوہ بندوں کے بندگی چھڑ گئے ہیں میں خداوں کے خدای چھڑ دیا نصیب دے حصے لے رزق حصے لے اونے کی میں کھان دے میں نمان کے کھان دے یا میں ناکڑ کے کھان دے اوہ سرکار ایمی علیہ السلام ایک بندے نوں اٹھنی دی مہار اپنے ناکڑ دی پکڑائی فرمائے تو ایتھے کھلو کہ میں نماز پڑھلا اوہ سرکار دے ہم دیتا کہ سرکار دے گھوڑے دی اٹھنی دی جو بھی زین آئی اوہ بیچ کے تھے وہ دو سو روپیہ لیکٹ ہو سرکار اس دکان پہ گئے دو سو دے کے واپس لیا تے مالک فرمائے واللہ زی نفسی بے یدہی میں علیہ نو زہب دی قسم دی زہب دے قبضہ قدرتش میں علیہ دی جن دے آج ایس بندے دے نصیب بچ دو سو روپیہ آئی اگر صبر کر گا تو میں آپ اسنو دو سو دینا ہے زندگی اور یار پاٹی یعنی فرمایا آج ایس بندے نصیب بھی دو سو روپیہ لکھے آئی اگر اس دین گھوڑے دی بیچ دا نہ میں مسید جبارہ کسی دو سو جائے لیں میری نیت ہے لیکن اس دی نصیب کھانا اس دو سو ہی آئی اگر مقدرہ لے حلال کر کے کھان دے لیں شملہ میں ایک آخر لگا جی خدا کریں کسے ذہن تک پہنچیں اللہ زندگیاں دراز کریں جتنے بیچے ہو یقیناً محبان اہل بیت بیچے ہو جملہ لطف لینہ تلہ گانگلے ہو اللہ آخر ہے ہے تیرے نصیب دا تیری مرضی حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا تلہ گانگلے ہو دین دا سارے انو خدا ہے بند دا علی ہے بندے دا مقدرے علی نو من کے کھائے یا علی نو بھاؤں کے کھائے آئے ہاں ای بیسے میں سکتے ہو ای آئے تو یہاں مطلب ہے ہر بندے دا رزق اللہ نے پیدا کرن تو پہلے اس دا دنیا تیری رزق پیدا بلکہ معصوم فرمائے دن تیرے گھر مہمان آوے اس درد تو نہ بھاؤں بند کریں جی آگے ہیں اور پتہ نے میں سنو خوامہ کی فرمائے دن نہیں مہمان رحمت ہے اور جس گھر مہمان دستک دن دے نا اجے میزبان اس دے واسدے دروازہ نہیں کھولدا اس دے دروازہ کھولن تو پہلے ایک فرشتہ مہمان دے حصے دا رزق میزبان دے گھر پہلے تو یہ دا مطلب ہے انسان اس دنیا پہ جو کھا رہے ہیں اپنے حصے دا بات لمبی ہوگی میں بات مکامہ مالک فرمائے دینے میرا بندہ میتن بہت کو آیا ہے شکمِ مادر تو قبر دیکیار دیواری حفاظت بھی کیتی ہے تن تندرستے بھی دیتی ہے تیری تھوڑ پہ پوری کیتی ہے بے اولادیں اولاد دیتی ہے بیمارہ انتندرستے بھی دیتی ہے نیم تا میں تین اتنیا دیتی ہے ایک ایک نیمت دی قیمت تیری دنیا دی دولت میں اکھ مثال لے تو اور دیتا لگ آنگا لے ہو پوری ورڈ پوری دنیا دی دولت میں کٹھی کر کے دے نہ کوئی بندہ میں اکھ دے دے کسے مار کی ٹھچو اکھ لے آ دے انسان دی بنائی ملے گی رحمان دی بنائی نہیں ملے آٹیفیشل ملے گی اوریجنل نہیں فرمائے میرا بندہ تو دنیا دی دولتیں کٹھی کر کے ایک اکھ نہیں خرید سکیا ویکھنا میں تیرے کنال کتنا پیار کیتا ہے میں دو دو دیتی ہیں نہیں تو فرید دیتی ہیں نہیں میں کوئی چیز نہیں پھر باقی نیمان دا تو اسی حساب لے کتنا کچھ میں تیرے دیتا ہے کھوائے تیری گنتی تو باہر تیری شمار تو باہر میرا بندہ اتنا کھا بھی کہ اگرچہ میں اللہ دا کھا دیا میرے تے حلال ہو جائے پھر ایک چیز میں دے دی ایک شہ میں دے دی مالکی دیا جو اللہ نے منگے ہے وہ کتاب دی رویت نہیں بنی قرآن دی آیت بنی ایسے قرآن پاک لے وہ نام خواہ میں سیدی نہیں اگر کوئی من نے نہ من نے اپنی مر دیئے پچیسمہ پارہ سورہ شورہ مالک فرمارے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اشعالکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربہ اتنا کھا بھی کہ چاہنے اگر میرے تے حلال ہو جائے تو پھر ایک کوئی طریقہ محمد والے محمد نال پیار کی تیا کھا دیا تے پی تیا اللہ تعالی اے دری میں سج کیا ہو جنہ دا پیار اللہ نے قرآن ایک منگی آئی اس سے علی دیا دہیا بازارا چکے میں سج کیا علی دے پتران دا محرم مک چکا علی دیا دہیا دا محرم مالک فرمارے مالک فرمارے مدینہ دا شہرہی بطول عزرہ دا ویڈا دنیا دو پاک سین جا چکی ہے اللہ اکبر سین ام البنین پاک ایک دن جناب فضا پاک نبولایا فضا جی کرا فرمائے میرے ابباس اس بات مقصد کہ جناب ابباس چکا ماں کو لن رہے اس سنے تو پتہ لگ دیں کہ جناب وفا اپنی ماں کو اکثر لن رہے فرمائے میرے ابباس سنو ایک بار میرے گھار آگئے جناب خیز آگئی سرکار وفا نے مان دا حکم سنے بطول لیاں دیں جناب ابباس تو زاکر گار لوگ بیچے اشارہ سمجھ جاؤگے ابباس تو بطول زادیاں نال تو جس دروازے تک دو بہن آئی سج بازو مسافر شام اور خب بازو لی سلی بی اولا دی چ جس تیم دی میں بات کر رہا اس وقت جناب وفا سرکار ابباس بن علی زندگی مبارک چار سال اتھ آکے بطول بی 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 ابباس تو نہ ہوئے نا مبارک 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 بی بی بطول رہی دنیا میں جلدی آ جائے ایسے شعزاد روگ گئی جناب ابباس چار سال وفاد مبارک بی بی پاک تاکی بات پڑ رہا ان چار سال پتر سام سلام نماز پڑھ لئی جی امم زہرین دا وقت آئی بی بی پڑھ لئی نماز جی امم میں پڑھ لئی کتھے امم بہنہ دل لے امم بھی دل لے سر میں کون بہنہ امم زینب و قلصون بھرا کون نے امم حسن حسین کھڑاؤ میرے سامنے کیوں سال اللہ باز کلو جی امم فرمائے میں کون امم ماؤ میرے سجاہت جناب ابباز سجاہت سجاہت فرمائے اے حت میرے والد رکھ این جناب ابباز ساتھ رکھ فرمائے لے حت ایتی رکھی تمن قسم دے جی بہن صد لے ابباز ان کسے نہیں درسے بطول دیا دہیا میں تو نوکرانی دا پتر بیٹھاؤ خدمت لے نہ لے اسی نہیں اسی خدمت کر نہ لے میں آج پتہ لگ گیا میں نفیزہ دو سے بطول دیا 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 چاہ چاہ کے کھڑا دیا جی اممہ اممہ چاندی نہیں تھا کہ دی دو جی چاہ لے خبر بار ابباس آئی کے بار بطول زادیاں دے ہتھاں تے نہیں جانا میرا پتر جبا میری دولی ہاشمی مولی آتے چاہ کے بطول دے لے لے کے آئے نا ابباس میں آج دن پی دس نہیں آئے میں پہلے دن دولی چو نکل دروازہ دہلی سیدہ پیر نہیں رکھ سر رکھ بیٹا میں پہلے دن سیدہ کر دروازہ سیدہ چم کے وعدہ کی تے میں نوکران نہیں میری اولاد بھی نوکران میں اس گھردی ماں بن کے نہیں آئی میرا پتر جڑ پہلے سجدہ کی تے سلے چلا توں میں ندا کی خبردار حج بار ابباس بھل کے بھی نیا کھنا زین بکل سون بہنہ نے اس سین میں اس نوکران چون سال لگا دی جس سمیتے لگائے تے اممہ جلے چار سال بہنہ ساتھ بیٹھا فرمی میں وعدہ کرنی کریمہ مان دی چون سال 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 لے دیں آج دے بعد اممہ میں قسم پیا چین ایک وقت آمڑا اممہ توں آخر زین بنو بہن سال لے اور تیری سمجھ صدقے اممہ میں زندگی جو زین بنو بہن میں صدقے ہوں ایک منظر اور وقت پڑھا میں ایک وین شروع فرمی دن ابباس او سامنے دھوپے اٹھے چلا جاؤ جد تک میں تاکی بات پڑھ رہی بہن سر تو اممہ لان بیٹا اٹھے دھوپتے کھلو جد تک میں تصوی پڑھ رہی تیرے مو چون اے جملہ نکلے بہن سین بہران سردار میں بیٹا خبردار آج بات بطول دین دے حجر نوکر دی حد دروازہ ہند بیٹوں سا حد نوکر رکھ رہے ہیں دروازے دے اندر نگاہیں رکھ رکھ دے قدم آل پاس رکھ 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 بیٹا بیٹا انہا کوئی شاہ منگ نہیں ہوئے تو بولان دی لوڑ ہی نہیں سب کو جان دی لیں بیٹا انہا دے دروازے تے ارشی فرشی منگ دے آجو بسم اللہ جو ارشی فرشی انہا دے دروازے تو منگ دے بیٹا میں میں اسے دروازے دی گدہ گارہ بیٹا انہا دے دروازے تو منگ نو نو ایک اہد صرف پڑی دی انہا یرید اللہ اگو پھر بولان دی لوڑ ہی سب کو جان دی بیٹا جد لوڑ پہ بھی گھر دے اندر نہیں جان دروازے تے کھلو کن نو مادی عید پڑی کریمہ مادی یا دی انہیں کسے نو خالی نہیں ٹور دی چار سال دے ابباس سبق یاد کی تے فرما اس دھپتے ٹر جا جب تک میں تصوی پڑ چین دے اکھا پہیاں وست دیا پیدا بہنہ نہیں سینہ میں بھرا نہیں سردار میں دروازے تے بطول دیا مسلط عمل بنین دھپتے چون سال آبباس کتاب علی دی نگاہ علی دیا کھلوتی وے کہ نہیں بولے عمل بنین مسلط علی چپ کر کے کولوں گزر دے اینج تے چون سال آباس اکھا باندھ نے کدی سجا قدم کدی خبہ قدم سرور رو کے پیاند بہنہ نہیں سینہ نہیں بھرا نہیں سردار نے شیعہ بن دی ہائے نکلنی چاہی دی علی جھک دے جھک دے آباس سار پہ جھک پیشانی چمک سبق بعد یاد کریں اوہ اتنیا کدی کھلوتیا نہیں اوہ جنہ نتون کھلوائے عباس سبق مقا میری زینب تاکبر میں صدقی ہوا میرے واجب الہترام آگئے میں ایک وین شروع میری توقع تو سنو جو رکو جتنے دور آئے مال خالیا جھولیا بھر کے جاؤ چون سال دے عباس مان دے سبت یادان تے پھر آج دے بات جناب عباس دی تور ہی بدل گئی آگئے چون سال لندہ غازی سعیدان دے ویڑے تربائی تین لگ دائی جوان آرہے آج اوہ عباس چون سال لندہ بھینہ کھلوتی ہیں عباس دے نگائیں چھوکی زمین تے نگائیں اکھ خمپنیا اگر روٹین آئی ایک پاس جناب عالی حج کر دی دوسرے پاس مسافر علی بیولاد دی چانا بہن کو ٹور جانا آج سید آدھ ہے تیرے نی عباس نا اک چاہی نا سر چاہ دو زانو سید آدھ مٹی تی ٹھیک اے نکی نکی حق بھرا دی چیرے بھین لے مو کر دے جی پچھلی آج پتہ لگ گئے میں نو کر آدھ بھراد گلب آئی بھا کیا دی کس رضی فرمائے میں اممہ عمل بنی اللہ چھوڑے میں توڑا بھراد نہیں میں توڑا نو کر آدھ اے چار سال جناب عباس دی زندگی چکڑ دو کی اٹھائی سال بڑھ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ تلہ گانگ لیا اٹھائی سال اولاد بطول سک دی رہی کدی ابباس ساڑے کدی ساڑے کل کوئی شہ منگ کدی ساڑے ویڑے آوے درواز تاکی رہے اٹھائی سال سک دے سک دے سک دے اندر ہی تے چاڑ پیادا حمیدہ دی انشاء اللہ کدی نہ کر رہے وہوہ وہوہ اس تو جلی شہر میری زاکری جہای کوئی نہیں جتنے میں کر رہے چاڑ پیادا حمیدہ دی انشاء اللہ کدی نہ کر رہے نامی تے آخری وار مظلوم کربلا دے سامنے کھلو کے جناب دامن پکڑ کے پوچھ دینے چاچا چوکی فوجان دے پا رہے ترائیوار شبیل سار تو پیادا تک دیکھ فرمیدہ نباز کی چاہنا جیلے چار گھنٹے میری زندگی دے ہیں میں اپنے دشمنان دے سامنے نہیں واہوں کے تو رب مولا میرے سمدیا نہیں فرمیدہ توں تورگیوں تے میرے سمدیا نہیں ہو رہا مولا میرے بار مولا بچے نہیں حالت ہو فرمیدہ تلوار رکھتے رکھتے مل بنین دے پتھر کیوں تے ہے ہی نہیں جھولی دا سری تلوار اے لو جی تیر کمان رکھتے رکھتے مولا اے زیرا لہا خود لہا مولا فرمیدہ ایک نیزہ صرف دفعہ تلوار کر کے لئے لڑنا کو نہیں امام آدھر نے مولا میں نوکہ رہتے بطول پتریں صرف اتنی گلدہ سے نو لکھ کھائے انہو چکو شریف بھی ہے فرمیدہ بات فرمیدہ دشمن بغیرتے اجڑیاں بار آئیں یعنی یہ کدھی گھران جو نہیں آئیں مولا میرے بانے کارا اٹھائی سفر میں جھاکے لگتے میں سرلے کی تی انمدین تی حسن بھراد جناز جتیر بے کے میں تی ناک اسی گزارہ کر لے مولا تو اسی پابندیاں لائیں آج نہیں لڑنا انہوں لکے بڑھنا اتنا اچھا میں اکبر دا بابا بھراد گلب آئیں پاکے میں پڑھے جی میں سسکی گا نہیں لئی رو 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 کہ فرمائے اللہ ابباس اے تلوار یوں میدانی تُو علی دا بہادر پترے میں رسول دا غریب پتر یا غازی تلوار لے تے تلوار مٹی تے سٹ کیا دل اینج بچ دیا نہیں تے بچ آل میں صدق ہوا میں صدق ہوا میں صدق رسول دا میری نہیں بجائے چور جاں فرمائے میرے لجازت اصل اجازت تیری تھی نہیں خیم اچھا ابباس میں علی ولی دا پتر میں باب دی ملائے دی کا سمجھے گھرانو جندر مار کے جنگل چاہی میرے آثرت نہیں آئیں تیرے آثرت ہیں جا ایک بطول دی دی نال چاہی نال پیار کر جاتی سے ایک خیم دی باہر آیا مان دی ساری گل ذہن ایک جملہ تس دی باد وین این خیم دی اندر دھران دی اندر نہیں جانا چیر نہیں بیکھنا کوش ہے ملنی انما یرید اللہ دی ایس مان دا حکم من کے جناب عباس خیم سید دی باہر انما یرید اللہ دی مسلط طلب کے اکھئے اما فضا من سہارا دی میں بھولا نال مان دی بھی میرا عباس پڑھ دی خیم اس مد اندر آ گئی اگ پڑھ دی باہر جناب عباس میری سین پوچ دی عباس جی باد شزار دی سو جی میری حد مک باہر تیری کے حد جی نوکران دی درواز آئی رنی تی رو کہ اچھا باس تو نوکران میں کون ہوں جی شہزادی ہے تو بطول زادی ہو اپنے زمانے دی بطول ہو فرمای عباس اتھ خلو کے دست کدی شہزادیاں بھی نوکران چاندیا چار تو میرا مان بھیرائیں کج نہ دے چار سال چاہ کے کھڑان دی اجرت دے کی دیا فرمای حکم ہی میرا اندر آئی لفظ حکم آئے اب باز موکر سے مدینہ دے پھر اچھا وین کر اما امم بنین اما بطر دے اکی بن گئی اما تو اٹھے حکم اپنے جگہ کے اس دور دی بطول بی دی میرا حکم جملہ نہیں مکہ سج موڑ نانواز یہ مدینی کیوں پوچھ نہیں تیری ما مدینے نہیں تیری ما میں بطول چولے تیرے سیکھ میں رکھ گئی آئی اللہ کو نو تحج دی دعا ویچ مہمن وحو وحو لمبا کر گیا جی بحکم سیدہ جناب عباس خیمد اندر قدم رکھ لیکن کتاب اللہ لکھ دیں کہ جناب عباس دیں اکھ بند آن زبان تے قرآن جس مجل اکھ بند نے میری سیندی کی میں آئے ہو دھی علی دی زندگی پہلی باری منگ آیا ما دی خالی ولن لباس تا خالی لیش پڑے تُسا حوث لینا سنو اللہ مجل ستی بحار لکھ دیں لفظ موت عباس دیں موچ نکلے نشانیا موت دیں چیر زین اپتے شاہ میں خد کی امان دھنی تبا تُٹھی بھراد گلب آئی پا گی مہنگ شاہ منگ یہاں تے میں تن خالی نہیں تو بھرنا عباس آئی بھوئے تُو خالی کدی بھی کوئی نہیں تُو تے میرا مان بھی رہا اٹ منٹ کھلو میں تن موت بھیجا نظرت یمینا وشمال دھی علی دی خیم تک واری سج وے کے تک واری خب اما فضاء جی کریں یادگار بطول فرمائے آج تک میں کائنادیاں مستور آدھی رہیاں کوئی بی بی تیز نہ تُرے میں آدھی رہیاں میرے من نہ نہ دی کوئی مستور اچھا نہ بولے اما میں منت پی کرنیاں جتنا تیز ٹر سک دی اما جتنا اچھا بول سک نہیں بول ایک خیم جا کے بی بیا نا جس جس زین نبضہ اجڑ نا میرے خیم آدھ اُلنہ نموندے ہلا کے آنکھیں لازے تائیں زین اجڑ بنج جل دیا میرے اجڑ سامان بن گئے ازاد اگل نئی مقی ایک سو انی مستور دوڑیاں پنج منٹ دوپلے پہلے تلہ گنگ لیا سیدہ دے خیم ایک سو انی مستور قیام منظر درمیان اج بھین سے بھرا اب آدھ دیا حال اکھا باند این میری سین چون پاس کھلو دیا بیویاں دے چیرے وے کھین وے کے اب سنوا دی لہن مانگ کے منگ ائی بند شیع وے تے حائے کرمی چائے دی اب ساتھ نے دی علی دی زینہ دی لے اب آس اکھا کھول دے میدان دور جا اور جنہ گھران تے غازی را علم میں چلا گنگ لے اب آس اکھ کھول لیے ایک شہنی مستور نا کھان قرآن دیا ایسا بغیر غلا فان اب آس اکھان گے حسرہ گیا دی لے میرے این نا مر میں مر تو پہلے مر ایسا میری زینہ دی اب آس انا آپ لہا یا میری چادر توں لہا کیوں بطول دی فرما گھوڑے دلان ایو چادر شمر نی زیاد نال لہ لہ رئی جدن بیبیاں وین کی تیم جو جڑ پی علی دی ان پکھی پھر دی آئی جو آڈے پر دیاں دی ان ہر کوئی خود موارے میرا چور گیا زامن اللہ اکبر بس آخر جملہ میرے حصے تو سونی نوکری علی دی ولی دی قبول فرما اے ادھے بار میری سین آدھی اللہ اب آس تیمہ اتمنگی میں دے چھوڑی ایک میری حسرت پوری کار حکم بطول دی فرما تیر یا شکل چمین بابا علی دست اب باز تو ٹرلے میرے بابے وانگو تو اٹھلے باندھے میرے بابے علی وانگو آج سہی میں بابے دی ہر آدھا ویک بابے گھوڑے سے چڑھ دیا نہیں ویک آگازی میر بانی کار ایک وار اپنا گھوڑا خیام دے اندر منگا میرے سامنے گھوڑے سے چاڑ میں ویک میرا بابا گھوڑے تکی میں چڑھ دا اطلاق آنگ آلے ہوں حکم سیدہ اب بابا گھوڑا خیم دے اندر منگا آیا گیا جی میں ماتمیاں دے حلقے زلجن آنے ایک سو بھی مستور ہلکہ درمیان جب آگ گھوڑے گھوڑے نو پکڑ کے واقع تی روم شروع کی تے بہادر پہ پتر گھوڑے تے کیوں نے چردہ رو کیا دے بی آج میں غریب ہو گیا سارے جوان آنے بنی حاش تو میں استاد آگے میں گھوڑے لے نیڑے چڑھ آنگ ایدو کان سمان ایدو آنو محمد میریا رکاب آ پکر دیانا جی دا غریب ہو گیا استاد نو چڑھ آنے مک گئر آنے آمین مردی قسم غالی دا جملہ مک پہ 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 سندو میندی آلے ہاتھ بلان لائر کبرا پی آدھی آئی جا جا چڑھ آدھی آلی دے شیر پتہ میرے دی چیک لائے گھوڑے دی زین دی زین بنے بی بی آلی آدھی گھوڑا چور میں بیکھا میرا بابا کی میں سجلا اب دا گھوڑے پہ چکر لائے چل گنگ لائے مستور مات مک دے دو جا چکر لائے بی بیا آلی جا بھی برما چا چا تو اڈے گھوڑے پہ لائے میرا غریب بی اترے وری اترے وری موند بھار جھن پہ ہے جے رو رو کے پیالا میرا اللہ ہون غریب صدقے 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 آل آنہ ان کا سارا ظاہری ہائے میری کمر چھوٹ گئی ہے حکم جناب سیدہ حسین دی بطول دی دا حکم ان کے ابباس نے اپنے گھوڑے دا رخ میدان آل کی تا زہن اچھ رہے ہائی خیمہ غازی دا گھوڑا تریا میدان آل ہے جناب فضل صد مار کیا دی ابباس واس تی فضل گھوڑا رو یا سین مٹ یا تی جھان پی اچھا میں رکھے جملہ پڑے پردے دار میری امام بہن تھی زیادہ جان دیا جنہ بھران پردے سوین اگر بھین شیعو محب اہل بیت ہو بھراد پکڑ گھا دی لم تل لے دعا مام کیا اکسی میرا مولا میرا ویز میرے حوالے پردے سی جنہوں اور دیا انہا پاک گھازی کوئی نہیں آنا انہ کے دعا کی تھی ہے علی جی جی دی وال کھل ہوئے جرور رو کے پیاد یعی بھینی دامان سلامت رہے تیئی او منہ سمشیر دلائی ون کال ملنے نزی وار آئے او قیدیا والے جی میں پاون ہی سمجھ گھازی پھرا دے کھوڑے نوال یواز جو پکڑ گیا دی تیرے پغیر میں کڑیا پال ایسا تیرے پغیر میں پھن پلان اٹھا تے بہل ایسا ہکے گلدہ جواب دے جا کی میں بولنے نال او شراب یاد او میں بول کبیر جس آئی ون او میں ترنے موسیقی